ہلو اسلام علیکم درستہ ہوں تو ایر کیا حال ہے آج کی اس ویڈے میں ہم 2018 کا ریٹین ارنڈنگ کا یہ کوشن سولف کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں سب سے پہلے ہم کوشن پڑھتے ہیں the following data was extended extracted sorry extracted from the books of naeem and company i.e. limited on the December 31st 2017 اثر ایس کپٹل پار ویلیو روپیس 10 جو ہے ہمارے پاس وہ کچھ 5 ملین ہے ٹھیک ہے پیڈ اپ کپٹل جس کی پار ویلیو 10 ہے وہ ہے ہمارا 2 لیک sorry 2 ملین روپیس 3 لیک on December 31st 2017 the net income for the year is 7 لیک to be transferred to retain earnings account director made following decisions اب دیکھو یہ کوشن کر رہا ہے کچھ data ہم نے extracted from the books of naeem and company naeem & company limited by the way limited کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ کافی ساری کمپنی سے جو ہے اپنے آپ اپنے نام کے آگے جو ہے limited لگاتی ہیں ٹھیک ہے جیسے HBL Habib bank limited ٹھیک ہے Misan bank limited UBL United bank limited ٹھیک ہے تو limited کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ان کے جو owners ہیں اور company owner کیا کون ہوتے ہیں stockholders ٹھیک ہے تو جو company کے owners ہیں ہوتے ہیں وہ اپنے وہ جو ہے مطلب ان کی جو ہے وہ مطلب وہ جو ہے اپنے گھر سے پیسے نہیں لے آئیں گے ٹھیک ہے اگر company جو ہے وہ deficiency میں چلے جاتی ہے تو ٹھیک ہے یعنی کہ company کی جو liability ہے وہ limited ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ company کی liability limited ہے ان کے جو owners ہیں وہ personal مطلب وہ نہیں ہے responsible نہیں ہیں کہ اگر company جو ہے bankrupt ہو جائے تو وہ لوگ جو ہے وہ پیسے لے کر آئیں ٹھیک ہے اس طرح پارٹنرشپ میں ہوتا ہے company میں نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور partnership میں بھی partnership بھی limited ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو limited کا مطلب basically یہ ہوتا ہے اب دیکھیں authorized capital کیا ہوتا ہے authorized capital وہ capital ہوتا ہے جس پہ company مطلب جتنے company shares issue کر سکتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ total number of shares کتنے issue کر سکتی ہے مطلب اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ یہ کتنی potential ہے کمپنی جو ہے for example سمجھیں کہ company پانچ لاکھ shares issue کر سکتی ہے ٹھیک ہے اب paid up capital issued share capital کیا ہوتا ہے کمپنی نے کتنے shares issue کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے for example کمپنی جو ہے وہ ایک ملین shares issue کرتی ہے ٹھیک ہے اس میں سے five lakh shares buy back کر لیتی ہے ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ paid up capital کم ہو جائے گا ٹھیک ہے paid up for example کمپنی جو ہے وہ نئے shares issue کرتی ہے stock dividends دیتی ہے ٹھیک ہے stock dividends تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اگر نہیں پتہ تو سن لو کہ stock dividend یعنی کہ کمپنی جو ہے cash کی فارم میں لوگوں کو dividend نہیں دیتی ہے بلکہ stocks کی فارم میں دیتی ہے ٹھیک ہے مطلب for example سمجھیں کہ آپ کے پاس پانچ stocks ہیں اور کمپنی نے stock dividends announce کیا ہوگا کہ ایک dividend اور آپ کا بڑھ جائے گا ٹھیک ہے مطلب stock ڈیویڈنٹ نہیں stock ڈیویڈنٹ نہیں stock ڈیویڈنٹ بڑھ جائے گا اس سے کہتے ہیں ہم stock dividend اب authorized capital کو کس طرح بڑھاتی ہے ٹھیک ہے کمپنی authorized capital کو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ کمپنی کو پھر سے investing bank یا underwriter کے پاس جانا پڑتا ہے ٹھیک ہے اور میک حال میں یہ تب ہوتا ہے جب یہ stock holders کی permission کی بگیٹ نہیں ہو سکتا ممکن نہیں ہے ٹھیک ہے اور شاید ہم میں اس بار میں konfirm نہیں ہوں ٹھیک ہے اور paid up capital easily بڑھ گٹ سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن تھوڑا اس capital کو بڑھانا مشکل ہو جاتا ہے تھوڑا بہت ٹھیک ہے اور return earnings کیا ہوتی ہیں یہ ہماری day to day earnings ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس مہینے ڈیویڈنٹ ہو کے ہر چیز income میں سے جتنے بھی claims تھے ٹھیک ہے income میں سے claims ہوتے ہیں stock holders کے income میں سے ہم کچھ reserve کے لئے نکالتے ہیں کچھ allowances نکال لیتے ہیں بیٹ ڈیٹس allowances ہو گئی ٹھیک ہے اس کے لئے کوئی disaster allowances نکالتے ہیں کہ اگر کوئی disaster آ جاتا ہے یا ہماری کوئی صلاح وغیرہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے جسے کوئی contingency ہو جاتی ہے یا کوئی جو ہے وہ catastrophic event occur ہو جاتا ہے ٹھیک ہے catastrophic catastrophic event جو ہے اس کو کہتے ہیں جسے flood آ گیا ٹھیک tsunami آ گیا زلزل آ گیا company کی ایک factory تباہ ہو گئی ٹھیک ہے تو اس کے لئے اس کی recovery کے لئے تو ان کو جو ہے وہ spontaneous cash کی availability چاہیے ہو گی ٹھیک ہے تو جس کے اس کو لوگ reserve رکھتے ہیں ایسا cash ٹھیک ہے تاکہ کوئی بھی assignment occur ہو تو پھر وہ direct اپنے آپ کو assignment سے نکال لیں خسارے میں نہ چلے جائیں ٹھیک ہے تو ان سب income سے یہ جب سب چیزیں نکل جاتی ہیں تو پھر ہمارے پاس Retain ending basically جو اگر آپ نے closing entries کی ہوں گی تو closing entries میں ایک چیز ہی ہم temporary account کھولتے ہیں جس کے اندار چیز کی closing کر رہے ہوتے ہیں اس account کو ہم کہتے ہیں income summary account ٹھیک ہے اب وہ جو income summary account ہے وہ جو ایک permanent account میں closed ہو جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں Retain ending ٹھیک ہے Retain ending ایک permanent account ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کرنا ہے یہاں پہ کچھ directors board of directors نے کچھ decisions لیا ہے declare cash dividend روپیس 1.50 per share یعنی کہ ایک share کے اوپر ایک روپیا پچاس پیسے اس نے ڈیویڈن ڈیویڈ کیا ہے ٹھیک ہے اب اوپر چلے جاؤ کہ number of shares کتنے ہیں آپ کونسا number of shares دیکھو گے کہ جو paid up capital ہے paid up یعنی کہ shares issued ہو چکے ہیں جو secondary market میں یعنی کہ stock exchange میں float ہو رہے ہیں ٹھیک ہے فری float ہو رہے ہیں وہ shares دیکھو گے آپ کتنے numbers of shares ہیں انہوں نے یہ نہیں بتایا شاید دیکھو ہے کہ یہ تو authorised capital ہے authorised capital پار ویلیو ڈیوپیس ٹین اچھے یہ number of shares ہیں five million جس میں سے two million انہوں نے paid up مطلب shoot کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور ایک share کی جو power value of ڈیوپیس ٹین ہے ٹھیک ہے اب دیکھو جب ہی بھی آپ کو یہ پتہ نہ ہو نا کہ یہ جو ہے وہ shares کی کتنے ہیں worth بتا رہا ہے یعنی کہ shares کی value بتا رہا ہے کہ جتنے numbers of shares وہ کتنے روپے کے بھگ رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب اگر انہوں نے پورے جیسے for example five hundred shares ہیں ٹھیک ہے اور وہ five hundred کے five hundred shares وہ fifty thousand کے بھگ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھا ہے یہاں پہ اسے amount لکھی ہوئی آپ کو یہ پتہ نہیں کہ یہ number of shares کی بات کر رہا ہے یا یا کیا کتنے ہیں ان کی value کی بات کر رہا ہے ٹھیک ہے یا ان کی price بھی بات کر رہا ہے تو سمپل دیکھو یہاں پہ آگے روپیس لکھا ہوا ہے اب یہ روپیس بتاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ currency ہے یہ amount ہے this is a amount اگر shares لکھے ہوتے ہیں number of shares تو shares لکھے ہوتے ہیں کہ بھئی کتنے numbers ہیں five hundred shares ہیں 300 shares اب یہ ہمیں خود find out کرنا ہے اب یہ کیسے find out کریں گے کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی per value 10 rupees 10 یعنی کہ ایک share کی دس روپے ہے ٹھیک ہے جب ایک share کی دس روپے ہے تو ہم amount کس طرح نکالتے ہیں value کس طرح نکالتے ہیں جتنے numbers of shares اس کو multiply کر دیتے ہیں cost value یعنی کہ ایک share ہے سمجھیں یہ ایک share ہے ٹھیک ہے HBL کا اس پر power value لکھی ہوتی ہے دس روپے ٹھیک ہے دس روپے تو اس کی power value ہوتی ہے لیکن secondary market میں وہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ گیارہ روپے کا بکے یا بارہ روپے کا ٹھیک ہے وہ بات کی بات ہے ٹھیک ہے لیکن اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جتنے numbers of shares ہیں for example numbers of shares کچھ ہیں 200 ٹھیک ہے 200 کو multiply کر دیں گے 10 سے تو یہ بن جائے گا ہمارا 200 that would be 2000 right so 2000 is the value of 200 shares ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہاں پر یہ value لکھی ہوئی ہے اب ہمیں find out کرنا ہے کہ numbers of shares کتنے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے یہاں پر ہم کیا کر رہے تھے multiply کر رہے تھے یہاں پر ہم simple ہمارے پر یہ دو amount given given ہے تو یہ سمجھیں کہ is equal بعد لکھی ہوئی ہے یہاں پر میں آپ کو تھوڑا کر لکے بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں یہ ہمارے پاس amount ہے یہ x find out numbers of shares ٹھیک ہے ہمیں پتا ہے power value کیا ہے اور اس کے بعد value آنی ہے کچھ 2 million ٹھیک ہے یا ٹھیک ہے یا ٹونٹی لیک تو simple یہاں پہ یہ multiply ہو رہا ہے اس کو اٹھا کر ڈیوائیڈ کر دو یعنی کہ جب آپ 2 million کو 10 سے ڈیوائیڈ کرو گے تو آپ کے بس number of shares آ جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کے لئے جو ہے میں calculate 10 کا لوں تو دیکھیں اس کو میں جو ہے وہ رومنی ریٹر پہ رکھتا ہوں ٹھیک ہے پھر 10 کو میں denominator پہ رکھوں گا تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ میرے پاس کتنی numbers of shares 2 lakh ٹھیک ہے 2 lakh numbers of shares جب میں 2 lakh کو اب مجھے پتا ہے کہ ایک share اس کی power value 10 روپے ٹھیک ہے تو جب ایک share 10 روپے ہیں تو 2 lakh shares کتنے کیوں گے 20 million ٹھیک ہے یا 20 20 lakh 2 million ٹھیک ہے اگر ہم انگلیش میں بولیں تو 2 million اردو میں بولیں تو 20 lakh سمجھے تو اب ہمیں پتا چل گیا کہ numbers of shares کتنے ہیں تو numbers of shares ہمارے پاس 2 lakh ٹھیک ہے 2 lakh numbers of shares ہیں اور ان میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ انہیں cash dividend دیا ہے 1.50 یعنی کہ ایک dividend کو مدب سوری ایک سٹاک کو ایک روپیہ پچاس پیسے ایک روپیہ پچاس پیسے ڈیویڈنٹ دیا ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس 2 lakh shares میں سے ایک share ہوگا تو آپ کو کتنے کتنے روپے ملیں گے 1.50 لیکن اگر آپ کے پاس وہ پورے 2 lakh shares ہیں ان کے سمجھے آپ نے پورے shares لے لئے ہیں تو آپ کے پاس کتنے پیسے ہوں گے کتنے پیسے کتنا ڈیویڈنٹ آئے گا آپ کے پاس exactly 3 lakh ٹھیک ہے 3 lakh ڈیویڈنٹ آئے گا آپ کے پاس تو یہاں پہ ہم اس کو لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے 3 lakh تاکہ ہم جب جب بات میں جنرل جنرل بنائیں گے ہمیں آسانی ہوگی اسی طرح اب لکھا ہوا ہے کہ ڈیویڈر کی ہے stock ڈیویڈنٹ 12% ڈیویڈر کی ہے 12% کیا بات کر رہا ہے کہ اس پورے stock کی جو value ہے اس کا 12% یعنی کہ اب ہم یہاں پہ 20 lakh ڈیویڈنٹ اٹھائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں 20 lakh ٹھیک ہے یہ کتنے ہو گئے 1 2 3 0 اور یہ 3 0 20 lakh ڈیویڈر کی ہے 1 ڈیویڈر کی ہے پھر 12% ٹھیک ہے 12% اس کا کیا بن رہا ہے یہ آگیا آپ کا 2 lakh 40,000 یہ 2 lakh 40,000 کے stock ڈیویڈنٹس دیئے ہیں تو اب ہم جو ہے وہ ان کو یہاں لکھ لیتے ہیں 2 lakh 40,000 اب جو ہے وہ 3rd میں ہمارے پاس ہے appropriate for plant extension plant ان کے پاس کوئی plant بغیرہ ہوگا اس کے extension کے لئے لاکھ روپے allocate کی ہیں اور contingencies contingencies کہانے کے plan b جیسے for example ایک فیکٹری کلاپس کر گئی فلوٹ کی وجہ سے ٹھیک ہے تو اب contingencies یعنی کہ plan b کیا ہوگا اس کا اس کے لئے انہوں نے کوئی اور alternative factory جو ہے ڈھونکی رکھی ہوگی یا جگہ ڈھونکی رکھی ہوگی یا فیکٹری جیسے ہی گئی دوسری فیکٹری سٹارٹ کر دی ٹھیک ہے اس کے لئے انہوں نے 50,000 allocate کی ہیں reserve میں تو اب جو ہیں ہم ان کی سب سے پہلے جنرل جنرل انٹریز بنائیں گے پھر statement of retained earning ٹھیک ہے statement of retained earning وہ جنرل جنرل سے ہی بن جائے گا ٹھیک ہے تو اب ہم جنرل جنرل بنا رہے ہیں اور میں جو ہے وہ پوری proper طریقے سے نہیں بنا رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ آپ مجھے آپ کو سمجھانا ہے کہ کس طرح مطلب یہ صالف ہوگا ٹھیک ہے پریزنٹیشن آپ نے اچھی رکھنی ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر پورا پروپرور میں آپ نے ڈیبلر فورمیل اس طرح لائنے ڈراؤ کرنی ہے ٹھیک ہے پی آر کی لائنہ ہوگی ایک ڈیبیٹ کی اور ایک ریڈیٹ کی ٹھیک ہے اور یہاں پہ ڈیٹل آئیں گے اور یہاں پہ اپنے جنرل جنرل جو ڈیٹ لکھی ہوئی ہے ڈیسیمبر جو ہے ٹھارٹی فرس ٹھو سیونٹین وہ ڈیٹ بھی لکھنی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح جا کے پوری مطلب اچھی طریقے سے پریزنٹیشن والا کام کرنا ہے صحیح ہے اب اب ہم جو ہے جنرل انٹریز بناتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ نیٹ انکم یا انکم سمجھ کیا ہے ٹھیک ہے تو نیٹ انکم ہے سیون لیک تو اس کو ہم نے کلوس کرنا ہے کس میں؟ جان این ارننگز میں کیونکہ یہ انکم سمجھ بھی ہے نیٹ انکم ایک تیمپریرئی ایک ہونکٹ ہوتا ہے جو کہ آگے جا کے جان ارننگز میں کلوس ہو جاتا ہے تو اب ہم جو ہے اس کے لئے ایک انٹریز بنائیں گے اور یہاں پر کچھ ایڈجسمنٹ کرنی نہیں ہے تو یہ ڈیائرک انٹریز بنائھ گے تو میں ویڈیو کو پوسٹ کروں گا اور انٹریز بناوں گا اور پھر اب میں آپ کو دکھاؤں گا تو ہماری یہ پہلی انٹری بن گئی اب دوسری انٹری جو ہے یہاں پر تو کچھ نہیں مل رہا ہمیں تو ہم یہاں پر آ جاتے ہیں کہ ڈائریکٹرز نے کیا ڈیسیشنز لیے تو سب سے پہلا ڈیسیشن یہ تھا کہ کیش ڈیوڈینٹ دیا تو اب ہم ان کی اس کی جو ہے ایک انٹری پاس کر دیں گے تو میں نے یہاں پر اس کی انٹری بھی پاس کر لی کیش ڈیوڈینٹ پیبل یہاں پر کریڈٹ ہو رہا ہے کیونکہ یہ جو ہے اپنا پیبل ہے کہ ابھی تک پی نہیں گیا اور بھر رہا ہے تو جس کے یہاں سے ہم اس کو ڈیوڈیٹ کریں گے اور یہ جس کس اکاونٹ سے کس اکاونٹ سے نکلے گا یہ ریٹین اینڈنگ کی اکاونٹ سے نکلے گا ریٹین اینڈنگ بلکل اسی طرح ہی بہیف کرتا ہے جس طرح آپ کا ریونیو کوئی بھی ریونیو اکاونٹ جسے جس سے کمیشن انکام موگر آپ کو بھی جس سے ریونیو اکاونٹ جس سے بھیف کرتا ہے جب بھی بھی وہ اکاونٹ جس سے بھیف کرتا ہے جب بھی وہ ڈیوڈیوئیو آکاونٹ جس طرح ہے تو به قیتل وہ Hollے حقیٹین اینڈنگ اللہ ہے جس طرح آپ کا اب کیاپیٹل اکاونٹ بھیف کر وہا تا رہا ہوتا ہے جب بھی آپ n po ٹیل رہای ہے جب بھی وہ گھٹاینا چاہا جب بھیئے تو بسیکلی کیا ہوتا ہے کہ company پہلے کیچ ڈیویڈنٹ ڈیکلیر کرتی ہے ڈیکلیر کرتی ہے اس وقت وہ چیز ڈیویڈنٹ پیول ہوتا ہے اور پھر جو ہے ایک ڈیٹ ٹکس کرتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایک ڈیویڈنٹ ڈیٹ اس ڈیٹ پہ اگر کوئی سٹاک پرجیس کرتا ہے اس company تو وہ انٹالی نہیں ہے ڈیویڈنٹ کے لیے یعنی کہ فور ایکزمپل سمجھو کہ مہینے کے کوئی نومبر کا کوئی مہینہ چل رہا ہے اور نومبر کی ایج 27 تاریخ کو ایکس ڈیویڈن ڈیٹ دے میں نے پورا مہینہ شیئر نہیں لیا میں نے اس ڈیٹ کو یہ شیئر لیا ایکس ڈیویڈن ڈیٹ والی ڈیٹ کو میں نے شیئر پرچیس کیا اب ایکس ڈیویڈن ڈیٹ کے بعد ایک دن ایک دن کے بعد ریکوڈ ڈیٹ ہوتی ہے اب ریکوڈ ڈیٹ پہ اگر میں شیئر پرچیس کروں یا ایکس ڈیویڈن ڈیٹ پہ پرچیس کروں تو وہ میرا ڈیویڈن ڈیویڈن وہ میرا شیئر کاؤنٹ نہیں ہوگا ایکس ڈیویڈس بندی نے مجھے ایکس ڈیویڈ ویڈ ڈیویڈ پہ سیل کیا وہ شیئر اب میرا ڈیویڈن 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 ڈیویڈ دَد کن کو جائے گا اگر مجھے ڈیویڈن ڈیویڈ چاہیے تو پھر اس کی جو ہے ریکارڈ کرنے کی ڈیٹ آتی ہے اس وقت ریکارڈ کرتے ہیں کہ کوئی کوئی کون 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 سا بندہ جو ہے وہ ہمارا شیئر ہولڈر ہے شیئر ہولڈر کے نام جاتے ہیں اس کے ایک رپورٹ لانچ ہوتی ہے جس رپورٹ ہم کہتے ہیں پروکزی ٹھیک ہے پروکزی رپورٹ تو پروکزی رپورٹ آپ سرچ کیجئے کہ آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے اور دوسری بھی رپورٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جس میں ہوتی ہے ہماری فرم 10k پھر 10q ٹھیک ہے وہ کورٹر لی ہوتی ہے 10k جو ہے وہ انوالی بزنس پہ ہوتی ہے کمپنی اپنی بیسکلی فینانشل رپورٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہر چیز موجود ہوتی ہے بیانن شیٹ کیش فلو سٹیٹمنٹ انکم سٹیٹمنٹ ریٹین ارنننگز ایچ اور ایچ اور ایوریتھنگ ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر بات کر رہے تھے کہ یہ ہماری ہو گئی ٹھیک ہے اب دوسری ہے ہمارے پاس ڈیکلیئر سٹاک ڈیویڈینڈ ایڈ رپیس 12% ٹھیک ہے اس کی بھی ہم نے جو ہے وہ الڈی ایڈجسمنٹ کر لی ہے کیسے بنے گی کیا بنے گی کونسی امان جائے گی سب ہم نے جان لیا کیسے جائے گی تو ہم سمپل جو ہے انٹری بنائیں گے ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ اور بھی انٹریز بنا لیا آپ نے اس طرح کام بلکل بھی نہیں کرنا آپ نے کیا کرنا ہے لائنیں کھیش نہیں ہیں پہلا تو دوسرا آپ نے ایک لائن کا گیپ دینا ہے اس میں چاہیں تو آپ بلیک پین کا استعمال کرتے ہوئے نریشنز لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے بلکل اس طرح کام کرنا ہے پریزنٹیشن اچھی رکھنی ہے اس طرح کام بلکل بھی نہیں کرنا جس طرح میں کر رہا ہوں اب یہاں پر ہم نے سٹوک ڈیویڈینٹ کھان گکوا ہیں تو یہ بھی ریٹین ہیں NG میں جائیں گے اب ہم ہم بنائیں گے ہماری ریٹین آنڈنگ سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے اس میں بھی آپ نے بلکل اپنے کام ب کرنا تو یا رف میں کر رہا ہوں تو جس کے لئے سے میں اس طرح کام کر رہا ہوں اب ہم دیکھیں گے کہ ریٹین ارنڈنگ جو ہے بیگننگ بیلنس کیا ہے ریٹین ارنڈنگ کا تو یہ آپ کو جو ہے یہاں پر کہیں پہ مل جائے گا تو یہاں پہ لکھا ہے ریٹین ارنڈنگ 3 لائک ہے ان دیسیمبر 31 ست 2017 the net income for the year 7 لائک to be transferred into ریٹین ارنڈنگ تو اب ہم نے نکال لیا ہے کہ ریٹین ارنڈنگ نیت ریٹین ارنڈنگ ریٹین ارنڈنگ بیگننگ کے 3 لائک ہے اس سال کی جو ہے وہ 7 لائک ہوئی تو 7 لائک میں پلس کر دیں گے 3 لائک اور پھر جو ہے ہم اس میں سے جتنا بھی ہمارا یہاں پر ریٹین ارنڈنگ سے جو جو چیزیں نکلی ہیں اسے نکال دیں گے تو میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آگئی ہماری بیگننگ کے ریٹین ارنڈنگ پھر ہم نے ایڈ کر دیا ہے اس میں income summary 7 لائک تو یہ total ریٹین ارنڈنگ آگئی ہے ہمارے پاس 10 لائک ٹھیک ہے اب ہم اس میں سے جتنے بھی یہاں پر جہاں جہاں پر سے گئے ریٹین ارنڈنگ سے ان سب ان تمام چیزوں کو جو ہے ہم نکال دیں گے یعنی کہ لیس کر دیں گے 10 لائک میں سے پھر ہمارے پاس جو ہے وہ ارنڈنگ ریٹین ارنڈنگ آ جائے گی اس کے بعد یہ ہماری statement of ریٹین ارنڈنگ complete ہو جائے گی اب اس 10 لائک میں سے آپ لیس کرو گے cash dividend کو کیوں کہ cash dividend نکلے گا ریٹین ارنڈنگ میں سے پھر منس کرو گے آپ stock dividend کو 10 لائک میں سے 3 لائک منس کی کتنے بچے 7 لائک 7 لائک میں سے 2 لائک منس کر دو پہلے تو یہ بن گیا 7 گیا 6 گیا 5 لائک 5 لائک میں سے 9000 منس کرو یا پہلے لائک منس کرلو ٹھیک ہے 9000 اس لئے کی رہا ہوں کہ 40 یہاں 50 یہاں ٹھیک ہے تو پہلے لائک منس کر لیتے ہیں 1 لائک منس کر لیتے ہیں تو بچ گئے ہمارے پاس 6 لائک ٹھیک ہے 6 لائک میں سے منس کرو 90,000 یا پہلے 40 کرو پھر 50 کرو یا 50 40 ملا کر 90,000 بن جائیں گے 90,000 منس کرو تو یہ بن گئے ہمارے 4 4 لائک 10,000 ٹھیک ہے sorry بلکہ 3 لائک 10,000 کیونکہ یہ 10 لائک ہے 10 لائک میں سے اچھا اس کو لائک کو آٹا دو 10 10 روپیس ہے 10 روپیس میں سے 3 مائنس کرو بن گیا 7 روپیس 7 میں سے 2 روپیس مائنس کرو بن گیا 5 روپیس 5 میں سے 1 مائنس کرو بن گیا 3 روپیس ٹھیک ہے بلکہ اس سے بھی بہترین آئیڈیا ہے میرے پاس نکالیں اسے کلکولیٹر کو ٹھیک ہے کبھی بھی اکاؤنٹنگ میں اپنا دماغ نہیں چلانا ہے کلکولیشن میں سمپل یہاں پہ لکھو آہ 1000 ٹھیک ہے اب جو ہے 30 علی ویلیو مت لینا تو اس سے جلدی کلکولیٹ ہو جائے گا 300 مائنس 240 مائنس پھر آخر میں جو آنسر ہے اس میں 3 جولے لگا لینا ٹھیک ہے مائنس 100 مائنس 50 330 310 اور 310 اور 3 جولے لگا لیا یہ بن گیا میرا آنسر ٹھیک ہے مارٹ مقارن بیٹھان تلو ایسا ٹھیک ہے